السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمتو على عدائہم آدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقل لہا فإن خیر الزاد التقوی بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویِ الٰہی کی وسیعت کرتا ہوں تقویِ الٰہی کی نصیحت کرتا ہوں تقویِ الٰہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظامِ زندگی قائم کریں تقوی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے اس حفاظتی تدبیر میں انسان کی دنیا انسان کی آخرت اور انسان کے تمام زندگی کے پہلو محفوظ ہیں تقوی کے بغیر انسانی زندگی تباہ ہے اور حلاق ہے انسان کی زندگی کا دائرہ حیاتِ دنیاوی سے وسیطر ہے حیاتِ اخروی تک پھیلا ہوا ہے عبدی حیات تک نہ ختم ہونے والی زندگی تک انسانی حیات پھیلی ہوئی ہے اور اس وسیع زندگی کے لیے حفاظت تقوی یہیں دنیاوی زندگی میں انسان نے اختیار کرنی ہے آخرت میں انسان تقوی بروے کار نہیں لاسکتا تقوی دنیا میں انسان نے اختیار کرنا ہے حفاظتی تدبیر دنیا میں بروے کار لانی ہے اس حفاظت کا نتیجہ آخرت میں انسان نے حاصل کرنا ہے دنیا میں جو موقع اللہ نے انسان کو دیا ہے زندگی کا یہ سب سے غنیمت موقع ہے چونکہ آخرت کی بنیاد اسی دنیاوی زندگی پر ہے اور حفاظت کی بنیاد بھی اسی دنیاوی زندگی پر ہے ہدایت کی بندوست انتظام اور بنیاد اسی دنیاوی زندگی میں ہے دنیاوی زندگی کی فرصت اگر انسان کے ہاتھ سے نکل جائے دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں اور برباد ہیں اور دنیاوی زندگی کے لیے اللہ نے یہ احتمام فرمایا ہے اسی دنیاوی زندگی کا ایک مرحلہ اللہ تبارک و تعالی نے حیاتِ طیبہ قرار دیا ہے اور اس حیاتِ طیبہ کے لیے جہاں حیات تک پہنچنی کے لیے اسباب اور وسائل اور ہدایت کا نظام بنایا ہے حیاتِ طیبہ کی حفاظت کے لیے بھی تقوی مقرر فرمایا ہے اور حیاتِ طیبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان حیاتِ خبیصہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے بچا کے رکھے کہ حیاتِ خبیصہ انسان کی زندگی کی بنیاد نہ بن جائے اور اس کا خطرہ زیادہ ہے دنیاوی زندگی میں کہ انسان کی زندگی حیاتِ خبیصہ کے ساتھ مخلوط ہو جائے حیاتِ طیبہ اور حیاتِ خبیصہ آپس میں مل جائیں ایک مشترکہ سماج کی شکل اختیار کر لیں اور خبیص اور طیب کا امتزاج ان کی ترکیب کا نتیجہ خباست ہے اس لیے اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم رہنمائی آگاہی یہ دی ہے کہ اپنی حیات کو طیبہ بنانی کے لیے حیاتِ خبیصہ سے دوری اختیار کرنی ہے اور پھر وہ چیزیں جو انسان کی حیات کو خبز اور خبز میں اور خباست میں مبتلا کر سکتی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے اور وہ تمام دنیاوی زندگی کے امور ہیں جو انسان کی زندگی کو خباست سے آلودہ کر دیتے ہیں اس میں معیشتی زندگی ہے اس میں آئیلی زندگی ہے اور اس میں سماجی زندگی ہے اس میں نجی زندگی ہے یہ خباست کے اسباب ہر پہلو سے انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں خبیص اور طیب کا معنی و میار قرآن کریم نے یہ رکھا ہے کہ طیب اس حیات کو کہتے ہیں جس کے اندر رشد ہو نمو ہو اور جو نتیجہ دے نتیجہ بخش زندگی ہو سمر آور زندگی ہو جس زندگی کا آوٹ پوٹ ہو جس زندگی میں جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ بھی سمر میں تبدیل ہو جائے جو کچھ انسان نے خودم اپنے اندر کاشت کیا ہے وہ بھی زندگی میں نتیجہ بن کر سمر بن کر باہر آ جائے یہ حیاتِ طیبہ ہے اور حیاتِ خبیصہ وہ ہے کہ جس کو جتنی آبیاری کی جائے جو کچھ اس میں کاشت کیا جائے جو کچھ اس میں ڈالا جائے وہ سب مر جاتا ہے اگتا نہیں ہے بے سمر زندگی بے نتیجہ زندگی بے مقصد زندگی بے فائدہ زندگی بنجر زمین کی طرح جس پہ کچھ بھی نہیں اگتا بیج ڈالیں تو بھی کچھ نہیں اگتا پانی دیں تو بھی کچھ نہیں اگتا اور پانی نہ دیں تو بھی کچھ نہیں اگتا یہ عرضِ خبیصہ اور بلدِ خبیصہ ہے یہ اور مراد انسانی زندگی ہے انسانی سماج ہے اور یہ خباست قسرت سے انسانوں میں پائی جاتی ہے ہم غور کریں کہ انبیاءِ کرام کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے اولیاء و آئمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات میں کتنی آبیاری کی ہے کتنی اس کے اندر کاشتکاری کی ہے لیکن نتیجہ کتنا نکلا ہے اور آج کی نسل کو ہم میعار قرار دیں کہ آج کی نسل کو کیا کچھ میسر ہے اللہ کی طرف سے کتنی اسوابِ ہدایت اس کو میسر ہیں اور نتیجہ کیا دیا ہے انہوں نے آج کتنے افراد اور ان کی زندگی ہے جو سمر بخش ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ سب نتیجہ اور سمر بنا کے باہر پیش کر دیا ہے اکثریت وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں بے سمر ہیں جو تعلیم کے مرحلے سے گزرتے ہیں تو تعلیم بھی بے سمر ان کے ہاں ثابت ہوتی ہے تعلیم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تربیت کا نتیجہ نہیں نکلتا ہدایت کا نتیجہ نہیں نکلتا کوئی محنت ان کے ساتھ کرو بے سمر ہے یہ نسل خبیص ہے یہ یہ عرض خبیصہ اور یہ سماج خبیص ہے یہ یہ حیاتِ طیبہ تک نہیں پہنچ سکتا اس محیطِ خبیص میں کوئی انسان حیاتِ طیبہ تک نہیں پہنچ سکتا حیاتِ طیبہ کے لیے خباست دور کرنا ضروری ہے اور خباست کا بھی وہ جو قرآنی مفہوم ہے اسی حیاتِ طیبہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمہِ طیبہ سے تشبیح دی ہے اور کلمہِ طیبہ کو شجرہِ طیبہ سے سورہِ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شجرہِ طیبہ سے تشبیح دی ہے مثال دی ہے چونکہ شجرہ درخت انسان کی معنوس چیز ہے دیکھی بالی چیز ہے ہر انسان خواہ وہ تعلیمیافتہ ہو غیر تعلیمیافتہ ہو درخت اس نے دیکھا ہوا ہے اور درخت کی مثال کی ذریعے جو مطلب اسے سمجھایا جائے وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے شجرہِ طیبہ کی خصوصیات قرآن نے یہ ذکر کی ہیں کہ پہلی خصوصیت شجرہِ طیبہ کی یہ ہے کہ اس کی جڑھیں راسخ ہیں ثابت ہیں پائیدار ہیں محکم ہیں مستحکم ہیں مضبوط ہیں اور اتنی ثابت ہیں کہ یہ شجرہ کسی بھی ذریعے سے زمین سے اکھڑتا نہیں ہے آندھی اس کو نہیں گرا سکتی ہوای نہیں گرا سکتی موسمی آثار اس کو جڑوں سے نہیں اکھار سکتے اور جانوار اس کو نہیں اکھار سکتے انسان اس کو نہیں اکھار سکتے اس کو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پائیدار ہے اور جڑے اس کی گہری اور راسخ ہیں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فاروحا ف السما اس کی شاخیں بلند ہیں آسمان میں ہیں بلند شاخیں ہیں اس کی صرف شاخیں نہیں بلکہ بلند شاخیں ہیں ان کے اندر بلندی ہے پستی نہیں ہے گھٹیا پن نہیں ہے جو بھی شاخ اس شجرہ طیبہ سے نکلے گی وہ بلند ہوگی وہ زمینگیر زمین بوس زمین نشین نہیں ہوگی اور تیسری خصوصیت یہ ہے یہ شجرہ طیبہ وہ ہے جو پھل دیتا ہے اور مسلسل پھل دیتا ہے بلا وقفہ ہر آن ہر زمان میں ہر نسل کو ہر وقت پھل دیتا ہے موسمی نہیں ہے کہ کبھی پھل دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہر وقت پھل دیتا ہے یہ سمردہی یہ اہم خصوصیت ہے کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ کی اور اس کے مقابلے میں قرآن کریم نے کلمہ خبیصہ کی مثال دی ہے حیات خبیصہ کی مثال کلمہ خبیصہ ہے اور کلمہ خبیصہ کی مثال شجرہ خبیصہ ہے وَمَثَلُ قَلْمَةٍ خَبِيصَةٍ قَشَجَرَةٍ خَبِيصَةٍ اُجُتُصَّت مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارُ اور دوسرا دوسری مثال کلمہ خبیصہ ہے اور کلمہ خبیصہ کی مثال شجرہ خبیصہ ہے شجرہ خبیصہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑھیں نہیں ہیں زمین کے اوپر سے اس کو کٹ لیا گیا ہے اکھاڑ لیا گیا ہے زمین کے اوپر ہی تھا اور زمین کے اوپر بھی زمین سے کاٹ کے جدا کر دیا گیا ہے اور اس کو کوئی قرار استقرار اور پائداری حاصل نہیں ہے سوات حاصل نہیں ہے اور پھر ممثل قرآن نے ذکر کر دیا ہے یہ مثالیں تھی شجرہ تیبہ بھی مثال ہے کلمہ تیبہ بھی مثال ہے اور اصل جس کی مثال ہے پھر اگلی آیت میں اسے ذکر کر دیا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو ثبات عطا کرتا ہے پائداری عطا کرتا ہے کس کے ذریعے پائداری عطا کرتا ہے قول ثابت قول ثابت کے ذریعے خدا مومنوں کو ثبات پائداری اور مضبوطی اور استحکام عطا کرتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی پائداری و ثبات مومنوں کو قول ثابت کے ذریعے اللہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اخروی زندگی میں بھی اصل مومنوں کے ثبات قرار اور پائداری کی بنیاد قول ثابت ہے وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَا اور پھر فرمایا ہے کہ اللہ ظالمین کو گمراہ کرتا ہے بہکا دیتا ہے اور جو خدا چاہتا ہے وہ کرتا ہے جو اس کی مشیط میں ارادے میں آئے وہ خدا انجام دیتا ہے اس مجموعہ آیات میں اللہ تبارک وطالہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حیات تیبہ کلمہ تیبہ ہے کلمہ تیبہ کو دوسرا نام قول ثابت دیا ہے کلمہ تیبہ وہ ہے کہ اسلحہ ثابت اس کو ثبات حاصل ہے تین خصوصیات ہیں کلمہ تیبہ کی ثبات ہو اور اس کی شاخیں بلند ہو اور اس کا سمر ہر آن مل رہا ہو یہ کلمہ تیبہ اور یہ شجرہ تیبہ ہے اگر ان میں سے ایک خصوصیت بھی نہ ہو اس میں وہ کلمہ تیبہ کے مصداق میں نہیں آتا ثبات نہ ہو شاخیں بلند نہ ہو اور سمر نہ دیتا ہو پھل نہ دیتا ہو نتیجہ نہ دیتا ہو یہ کلمہ تیبہ نہیں ہے اور پھر اسی کلمہ تیبہ کو جس کی جڑے ثابت ہیں ثابت قدمی اور مومنوں کی پائیداری کا ذریعہ بھی یہی ہے اللہ کسی کو اگر ثبات دے گا قول ثابت کے ذریعے ثبات دے گا قول ثابت یعنی کلمہ تیبہ جس کی تین خصوصیات ہیں اس کے مسادق متعدد ہیں مختلف چیزیں اس کا مصداق بن سکتی ہیں شجرہ تیبہ یا کلمہ تیبہ کا اس میں سے ایک مثال یا ایک مصداق اس کا قول ثابت یعنی قول سے مراد ہوئی جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں معنی بات کلمہ اور قول اس کا مطلب آسان ترجمہ کریں اگر ہم تحلیل لغوی کے بغیر تو بات ہے بات اردو زبان کا لفظ اور عموماً استعمال ہوتا ہے اسے بھی نظریہ کو بھی بات کہتے ہیں اور جو مو سے انسان گفتگو کرتا ہے اظہار معاف زمیر کرتا ہے یہ بھی بات ہے اور جو کچھ انسان اعتقاد رکھتا ہے اس کو بھی بات کہتے ہیں بات کا استعمال قول کی طرح وسیع ہے صرف الفاظ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ارچان اہل نحو نے قول کو لفظ کے اندر ہی معصور رکھا ہے قول اس کی تعریف اور اس کی اقسام اور اس کے مسادیق وہ لفظ کے اندر ہی منحصر ہیں چونکہ ان کا علم الفاظ کے بارے میں ہے علم سرب و علم نحو گریمر الفاظ کے مطالق علم ہے لیکن قرآن الفاظ کا علم نہیں ہے قرآن ہدایت کا علم ہے ہدایت کی کتاب ہے لہذا اسطلاح قرآن ضروری نہیں کہ اسطلاح نحو کے مطابق ہو یہ علوم ان کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ عموما جو قرآن کے ترجمہ و تفاصیل ہیں علماء اکرام نے کی ہیں یہ علماء پہلے علوم حاصل کرتے ہیں پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں اگر پڑھیں تو اگر انہیں موقع ملے اور علوم پہلے اگر پڑھے جائیں یہ وہ آفت ہے جو وبا کی صورت میں تمام علماء و طلاب اور ان کے ذریعے سے عوام کو لگ چکی ہے یہ آفت کہ قرآن کی تفسیر علوم کی استلاح اور فرقوں کی استلاحات کے مطابق کرتے ہیں فرقے قرآن کے بعد بنے ہیں علوم بھی قرآن کے بعد پیدا ہوئے ہیں علوم بعد میں آئے ہیں ابھی پاکستان میں ایک سوشل میڈیا مفتی نے مفت سے جو مفتی بنتے فتوہ والے مفتی الگ ہیں مفت سے جو مفتی بنتے ہیں مفت میں یعنی نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے نہ کوئی محنت کی ہے لیکن مفتی بن چکے ہیں چونکہ مفت خوری سے کچھ تو بنتا ہے نا انسان اردو میں کہتے ہیں مفت خور عربی میں کہتے ہیں مفتی مفت خا خا کے جو بن چکے تو اس نے قرآن کو کہا ہے کہ قرآن میں غلطیاں ہیں اور رسول اللہ بھی پڑے لکھے نہیں تھے انہیں بھی پتا نہیں چلا یہ غلطیاں ہیں اور صحابہ نے بھی قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے غلطیاں نہیں ٹھیک کی اور آج بھی یہ غلطیاں قرآن کے اندر موجود ہیں مفتخور اور حرام خور ایسے ہی ہوتے ہیں جس مفتی کو یزید پلید سمجھ میں نہ آئے اس کو رضی اللہ کہے اور اس کو مان لے تو اس سے کیا توقع رکھے یہ مفتخور یزیدی فراوان ہیں پاکستان میں ناصبیت متولد ہو رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ کچھ نسلیں باپ اور مان ان کے نطفے ہی ناصبی ہیں اور مسلسل نسل ناصبیت پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں نسل شیطان ہیں دوسری لفظ میں جیسے قرآن نے کہا تھا کہ شیطان کو ہم نے حکم دیا ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد میں شامل ہو جا تو شامل ہوا ہے یا نہیں ہوا ان کے مال اور اولاد میں مال میں شامل ہو تو لقمہ حرام ہو جاتا ہے اولاد میں شامل ہو تو نطفے حرام ہو جاتا ہے اور نطفے حرام کی علامت یہ ہے کہ اس میں بغض اہل البیت آجاتا ہے اور بغض اہل البیت ظاہر ہوتا ہے اہل البیت کے دشمنوں کی تعریف کرنے سے بنومیہ کی تعریف کرنے سے بغض اہل البیت ظاہر ہوتا ہے اور یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان باقاعدہ شریک ہے ان کی ولادت میں اور ان کی نسل میں غرض اس نے اور پھر اس کے بعد ایک جو فرقہ وارانہ ایک فضاء ہوتی ہے اس کے اپنے فرقے کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے دوسرے مخالف ہو گئے نادان احمق ہے مفتخور کے علوم قرآن کے بعد تدوین ہوئے ہیں قرآن سے پہلے نہیں تھے نہ صرف نہ 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 معانی نہ بیان یہ جو چودہ علوم ہیں عدویات جن کو کہا جاتا ہے یہ سب قرآن کے بعد علماء نے تدوین کیے ہیں قرآن سے پہلے نہیں تو جو چیز بعد میں ہو اس پر آپ نہ تو لیں علوم کو قرآن پر تو لیں عدبی قائدہ اگر بنانا ہے تو جیسا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے اس طرح کا قائدہ بنائیں آپ نہ کہ قائدہ سیبوے بنائے پھر کہیں اور مفتخوری کی نتیجہ ہے شیطان جہاں شامل ہو جائے مال میں اور اولاد میں وہ انسان کبھی بھی نسل بھی اس کی نہیں صدرت جس کی درامد میں اور جس کی ولادت میں شیطان شامل ہو جائے نانکے کی طرف سے یا دادکے کی طرف سے یا دونوں جانب سے شیطان اگر آج دونوں طرف سے شامل ہو جائے وہ انسان نہیں صدرت پاکستان بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے علوم پڑھ کے یہ نتیجہ یہ میں جو مثال دی ہے آج کی عصر موجود کی بلکہ انہی دنوں کی انہی ہفتوں کی اس آفت میں یہ ایک مفتی نہیں تمام مذہب کے علماء گرف تار رہے ہیں اس کہ قرآن میں غلطیاں ہیں یہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں قرآن غلطیاں سے پاک ہے کوئی قرآن میں ہنچ نہیں ہے لیکن جب تفسیر کرتے ہیں مانا کرتے ہیں قرآن کا علوم کے مطابق مانا کرتے ہیں علوم نے جو استلاحات قائم کی ہیں بس قول قول کس کو کہتے ہیں یہ پہلے علوم لفظ کے اندر چونکہ ہم نے قول پہلے علوم میں پڑھا ہے پھر قرآن کی طرف آئی لہذا اب جب قول کا لفظ اللہ کی طرف منصوب ہوتا ہے کہا تیرے رب نے کہا کیسے کہا چونکہ انسان جب کہتا ہے لفظ کے ذریعے کہتا ہے رب جب کہتا ہے کیسے کہتا ہے ہوں گے کس زبان کے لفظ میں رب نے بات کی ہے ملائکہ سے کس زبان میں بات کی ہے یہ سب نتیجہ ہے اسی چیز کا کہ پہلے علوم میں جاتے ہو ایک اسطلحہ قائم کر لیتے ہو پھر اسی کو قرآن میں آ کر ٹھونس دیتے ہو علوم کی اسطلحات اپنی ہیں محترم ہیں لیکن علوم کے دائرے کے ساتھ مختص ہیں ان کو قرآن میں آ کر لاغو نہ کریں قرآن میں قول لفظ بھی ہے اور غیر لفظ بھی ہے یعنی جو انسان نیت کرتا ہے یہ بھی قرآن کے نزدیک قول ہے قالا ہے جو انسان سوچتا ہے یہ بھی قول ہے جو قول جس طرح ہم بات کہتے ہیں کہ بات سوچ کو بھی کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ذہن میں بات آ رہی ہے ذہن میں کیا آتا ہے سوچ فکر تو آپ فکر کو بات کہہ رہے ہو خود آپ خود کہہ رہے ہو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے آپ کے ذہن میں جو بات آئی وہ فکر ہے سوچ ہے نظریہ ہے اس کو آپ بات کیوں کہہ رہے ہو بات تو لفظ کی ہوتی ہے ذہن میں جو بات آئی اس کو بات کہہ سکتے ہیں آپ اس میں کوئی مجازگوئی نہیں ہے جیسے قول لفظ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے الفاظ میں بھی افکار میں بھی نظریات میں بھی رجحانات میں بھی ارادے میں نیت میں سب قول استعمال ہوتا ہے قرآن میں اسی وسیع معنی ہے لہذا اللہ قال ربو کا قال اللہ اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا اسے مراد یہ نہیں کہ الفاظ ادا ہوئے ہیں اللہ سے سوت نکلی ہے نہ قول خدا میں سوت بھی نہیں ہے لفظ بھی نہیں ہے قول خدا ارادہ و علم خدا ہے یہی قول خدا ہے اذا اراد اللہ شیئن ان یقول لہو کن اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو یہ یقول بھی ہے یہ ارادہ بھی ہے اللہ کی ذات یردو و یقول یہ دونوں ایک ہی کام ہیں ارادہ کرنا یہ قول ہے اللہ تبارک پہ تعالی قول ثابت کے ذریعے اللہ تبارک پہ تعالی مومنوں کو ثبات عطا کرتا ہے قول ثابت نظریہ نظام وہ ہدایت جو اللہ تبارک پہ تعالی کی طرف سے انسان کو عطا کی جاتی ہے یہ قول ثابت ہے اور یہ قول ثابت شجرہ طیبہ یا کلمہ طیبہ ہے اسلح ثابت یا یہی قول ثابت اس کو ثبات و قرار حاصل ہوتا ہے قول ثابت جو اللہ تبارک پہ تعالی کے احکامات ہیں یہ قول ثابت ہیں یہ سب قول ثابت ہیں احکام الہیہ یہ سب قول ثابت ہیں جو بھی اللہ نے انسان کو ایمان کے لیے جو موضوعات معین کی ہیں کہ ان پر ایمان لے آؤ اللہ پر ایمان لے آؤ آخرت پر ایمان لے آؤ نبوت پر ایمان لے آؤ کتب پر ایمان لے آؤ ملائکہ پر ایمان لے آؤ یہ ایمان لانا یہ قول ہے جو اللہ نے قول ثابت ہے جو انسان کو عطا کیا ہے یہ بہت مضبوط و مستحقم قول ہے یہ ایمان اور پھر اس ایمان کے بعد اللہ نے ہمیں رہنمائی کی ہے احکام بیان کی ہیں ہماری زندگی کے لئے کہ زندگی میں تم کیا کرو تمہارے واجبات کیا ہیں اور جو نہیں کرنا ممنوعات ہیں حرام چیزیں ہیں وہ بھی بتا دی یہ سب رہنمائی اللہ نے انبیاء کے ذریعے کتب کے ذریعے فرما دی یہ سب قول ثابت ہے یہ قول ثابت ہے قول ثابت کے ذریعے اللہ مومنوں کو ثبات عطا کرتا ہے یعنی وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے مومنوں کو ملتی ہے جیسے قرآن قول ثابت ہے کتاب قول ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی تعلیمات یہ قول ثابت ہیں یہ قول ثابت اس کو ثبات حاصل ہے کیونکہ اس کی جڑے بہت گہری ہیں راسخ ہیں کہاں راسخ ہیں جڑے اس کی اس کے لیے گزشتہ ہفتے ایک موضوع اشارہ کیا تھا کہ ہم اسے بیان کریں گے اور اب مناسبت ہے رابط باس کا وہاں پہنچ گیا ہے کہ اس موضوع کی طرف اشارہ کریں متعلیہ کے لیے شہید متحری رضوان اللہ تعالی کی کتابیں ہر کتاب شہید متحری کی جیسا امام خمینی نے فرمایا کہ اگر صحیح دین خالص دین ناب دین سمجھنا چاہتے ہو تو شہید متحری کو پڑو جوانوں کو علماء کو طلاب کو سب کو امام نے رہنمائی کی امام نہ بھی کرتے تو یوں نہیں کہ امام خمینی نے فرمایا ہے تو شہید متحری کی کتابیں اتنی قدر و قیمت والی ہیں امام نہ بھی فرماتے تو بھی شہید متحری کہ کتابیں اتنی ارزشمن اور اتنی گران قدر ہیں کہ انسان کو مکمل ایک زندگی کا نظریہ اور نظام دین خدا کا انسان کو سمجھانے میں یہ کتابیں مؤثر ہیں یہ اللہ نے توفیق دی شہید متحری کو کہ انہوں نے دین سمجھا بھی صحیح دین سمجھا اور سمجھا بھی دونوں خصوصیات ہیں عالم بھی تھے اور معلم بھی تھے عالم جو خود سمجھ جائے معلم جو دوسروں کو بھی سمجھا سکے اور یہ توفیق اللہ نے کم لوگوں کو دی ہوتی ہے کہ وہ عالم بھی بن جائیں اور معلم بھی بن جائیں اور شہید متحری معلم تھے اس لیے کہ دین بہت آسان اور مدلل طریقے سے اپنی موجودہ نسل کو سمجھایا انہوں نے اور یہ کتابیں ہمیشہ کے لیے ہیں نا یہ کہ پچھلے دور کی ہیں آج کے دور کی آج کی نسل کے کام نہیں آرہی ہیں ہر دور کے لیے یہ کتابیں رہنما ہیں مفید ہیں البتہ شہید متحری نے بہت سارے موضوعات بیان کیے ہیں اور پھر جلدی خدا نے اٹھا لیا شہید ہو گئے بہت سارے ان کے موضوعات تشنہ تقمیل ہیں مثلا ان کی ایک کتاب ہے جو خود بجائے خود چھے یا سات کتابوں کا مجموعہ ہے اس کتاب کے اندر اور کتابیں موجود ہیں مقدمہ بر جہانبینی اسلامی یعنی اسلامی جہانبینی کی تمہید اسلامی جہانبینی کا مقدمہ ابتدائیہ اور یہ کتاب لکھ کر بعد میں انہوں نے جہانبینی تدوین کرنا تھی مقدمہ لکھا ہے جہانبینی کی توفیق نہیں ہوئی شہید ہو گئے وہ کام حدورہ ہے ظاہر ہے وہ شہید متحری کے بعد ان کے شاگردوں کو یا ان کے ہم فکروں کو کرنا چاہیے تھا لیکن ان کی دیگر مصروفیات زیادہ ہیں اور شہید متحری کے بہت سارے کام تحقیقی علمی کام جو انہوں نے شروع کیے تھے وہ تکمیل نہیں ہوئے وہی ابتدائیہ جو انہوں نے تدوین کیا وہی موجود ہے اور اسی پر اکتفا کیا ہوا ہے اب یہ حوضہ علمیہ کا کام تھا کہ ایسے شخصیات شہید متحری کی طرز کی پرورش پاتی جو شہید متحری کے ان موضوعات کو تکمیل تک پہنچاتے بہر کیف انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ نظام دین کو اللہ تبارک پہ تعالیٰ کے اس آیت کے مطابق قول ثابت بنا کر پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کہ مومنوں کو جب بھی ہم ثبات دیں پائداری دیں استحکام دیں گے ان کو قول ثابت دیں گے پہلے قول ثابت ان کے اختیار میں آئے گا پھر وہ قول ثابت اپنائیں گے اختیار کریں گے اور اس طرح مومن بھی مضبوط ہو جائیں گے مومن بھی پائدار ہو جائیں گے مومن سے مراد مومن سماج اور مومن نظام مومن سوسائٹی مومن معاشرہ مومن سسٹم یہ قول ثابت پر قائم ہوگا قول ثابت پر استوار ہوگا یہ وہ قول ثابت شہد متحری کی اسطلاح کے مطابق وہ ایڈیالوجی ہے یہ اسطلاح متاخر ہے یہ تقریباً دو تین صدیوں سے آئیڈیالوجی کی اسطلاح رائج ہوئی ہے جب سے فرانس میں کچھ چیزیں ہمیں مغرب کی ہمارے پاس ہیں فرانسیسی انقلاب کا نتیجہ اس میں سے ایک جمہوریت ہے اور یہ کمال مولویوں کا ہے کہ جو چیز فرانس سے پیدا ہوئی ہے وہ انہوں نے قرآن سے ثابت کر دی ہے جیسے ذاکر ثابت کرتے ہیں جلوس کا روٹ اور پورا لائسانس بھی ساتھ قرآن سے ثابت کرتے ہیں انہوں نے جمہوریت قرآن سے نکال لی ہے فرانسیسی انقلاب فرانس میں انقلاب آیا فرانس میں مذہبی پورا یورپ جیسے آج کل متعصب ہندو اور فرقہ پرست پاکستان میں ہیں یہ حالت یورپ کی تھی فرقہ باز جاہل نادان اور مذہب کی بنیاد پر کلیسہ پادری مولانا ان کے ہاتھ میں ساری زمام تھی اور خرافات ساری چیزیں یہ مذہب اور اس کے مہور میں تھی اس کے خلاف ان کے دانشوروں نے بھی اور عوام نے بغاوت کی انقلاب آیا جس کو رینیسانس کہتے ہیں یعنی تبدیلی بنیادی تبدیلی نظریہ حیات کی تبدیلی نظام زندگی کی تبدیلی یعنی مطلقہ انہوں نے بلکل اس روایتی سنتی نظام کو جو موروسی طور پر چلا آ رہا تھا جہالت اور جاہلیت اور نظام کی داغ بیل ڈالی جس کا نتیجہ ایک جمہوریت نکلا اس کا ایک نتیجہ سیکولارزم نکلا مذہب گریزی مذہب دوری لیبرالزم نکلا اس کا نتیجہ اور مصبت منفی دونوں نتیجے آئے یونی کے سارے منفی ہیں اس کی مصبت نتیجے بھی آئے جیسے وہاں پر سنتی ایک انقلاب شروع ہوا یہ سب اسی رینیسانس کا ہی نتیجہ ہے اور آج کا یورپی معاشرہ ہے اسی انقلاب کا بنا ہوا ہے وہاں سے یہ اسطلاح قائم ہوئی تھی ایڈیالوجی کی بعد میں جس شخص نے لفظ ایڈیالوجی اور اسطلاح کو زیادہ نمائع کر کے پیش کیا وہ معروف رہنما کارل مارکس جس نے نظریہ کمون کا باقیدہ تدوین کر کے اور اس کو ایک سسٹم کی صورت میں ایڈیالوجی کی شکل میں پیش کیا کارل مارکس تھا اور پھر اس کے پیروکاروں نے اس کو پیش کیا اور پھر وہاں سے یہ رائج ہو گیا پوری دنیا کی عدبیات کا تمام زبانوں کا حصہ ہو گیا یہ لفظ ایڈیالوجی اور خصوصاً شہید متحری نے اسے زیادہ استعمال کیا اور آج عام ایک عدبیات کا حصہ بن گیا ہے لغت کا حصہ بن گیا ہے ایڈیالوجی ہر زبان میں اسی انوان کے ساتھ چلا گیا ہے ایڈیالوجی سے مراد یونی کے شروع سے یہی تھی مثلا فرانس کے جس سکالر نے ایڈیالوجی کا لفظ وضع کیا اور استعمال کیا تو اسی معنی میں کیا جو آج ہم مراد دے رہے ہیں ایسا نہیں تھا شروع میں اور تھا میں اس الجن میں نہیں ڈالنا چاہتا ظاہر ایڈیالوجی بھی آپ کے لئے ایک یہ نہیں ہے کسی اور بجلس میں یہ زیادہ شاید بہتر گفتگو ہوگی ایڈیالوجی سے مراد آج جو شہید متحری نے مراد لیے یا دیگر مفکرین مراد لیتے ہیں شرقی غربی ایڈیالوجی سے مراد ایک باقیدہ منظم نظریہ حیات بلکہ نظام حیات ایک منظم نظام زندگی جس کے اندر انسان کی زندگی گزارنے کی ہر چیز باقیدہ مدلل طریقے سے پیشبینی کی گئی ہو وضع کی گئی ہو درج کی گئی ہو تدوین کی گئی ہو تمام مسائل زندگی انسان کے کوئی چیز باہر نہ ہو مثلا انسان کی زندگی سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں جن پر انسان کی زندگی موقوف ہے ان سب کے بارے میں رہنمائی اور آگاہی آڈیالوجی سے مراد انسانی زندگی کے تمام شعبے انسانی زندگی کے تمام وسائل انسانی زندگی کے تمام پہلو ان کے بارے میں منظم سسٹیمیٹک اور سسٹیمائز آگاہی اور رہنمائی اس کو آڈیالوجی کہتے ہیں اس کا جو عربی اور فارسی ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے مکتب مکتب لغت میں جہاں پڑھتے ہیں جہاں لکھتے ہیں بیٹھ کر لیکن اسطلاح میں مکتب آڈیالوجی کو ہی کہتے ہیں مکتب یعنی مکتب فکر مکتب فکر سے مراد یعنی ایسا مدون نظریہ منظم نظریہ حیات انسانی کے بارے میں کہ جس کے اندر تمام زندگی کے تمام پہلیوں کے بارے میں آگاہی بھی دی گئی ہو اور رہنمائی بھی کی گئی ہو صرف آگاہی کافی نہیں رہنمائی بھی ہو کہ انسان کو ان پہلوں میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے کیا کرنا چاہیے مثلا انسان کو سماج کیسے بنانا چاہیے اور انسان کو سماجی ضرورتیں کیا ہیں انسان کو خوراک اپنی پوری کرنے کیا اقدامات کرنے چاہیے کیا اگانا چاہیے کیا نہیں اگانا چاہیے انسان کو روابط کیلئے کیسے روابط قائم کرنے چاہیے روابط کی بنیاد کیا ہو روابط کے اصول اور قواعد کیا ہو کن بنیاد وں کیسی زندگی اپنانی چاہیے اور اسی طرح جو جو انسان کی زندگی میں تعلیم ہے تربیت ہے معاشرت ہے معیشت ہے اس سب کے بارے میں آگاہی اور رہنمائی یہ مدون شکل میں نظام کی شکل میں موجود ہو انسان کے پاس اور واضح اور شفاف اس کو ایڈیالوجی اور اسی کو مکتب بھی کہتے ہیں اور ہم نے تفسیر میں اس کی وضاعت کی ہے تفسیر میں جب قرآن کریم کی تبعین الكتاب کے نام سے جو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی اور اس میں بھی خلل زیادہ آتا ہے وقف زیادہ آجاتے ہیں اس میں جب باس ہماری پہنچی الكتاب پر کتاب کس چیز کو کہتے ہیں یہاں چونکہ ہم نے کتاب قرآن سے پہلے القتاب قرآن میں پڑھنے سے پہلے ہم نے کتاب سکول میں پڑھے لفظ کتاب علوم میں لفظ کتاب پڑھا ہے پھر سرف و ناف میں القتاب پڑھا ہے پھر لغت میں پڑھا ہے اور القتاب معنی کتاب کا سب کو پتا ہے پڑھے لکھے اور انپڑھوں سب کو پتا ہے کتاب یعنی یہی پرنٹیڈ صفحات جو ہمارے پاس موجود ہیں مختلف موضوعات پر یہ کتاب ہے نہ یہ نہیں ہے معنی کتاب یہ مصداق ہے کتاب کا معنی نہیں ہے معنی کتاب کا اس تحلیل کے مطابق وہی بنتا ہے جو ایڈیالوجی کا بنتا ہے چونکہ کتاب عربی زبان میں لکھنے کو نہیں کہتے ہم کتاب لکھائی کو کہتے ہیں کہ لغت میں کتاب کا معنی کتاب کا معنی لکھائی نہیں یہ سلائی ہے بہت ساری منتشر چیزوں کو مثلا عرب کھجوریں ہیں ان کا پھال اور جب کھجور اتارتے ہیں تو وہ پھیل جاتے ہیں زمین پر نیچے اور ان کھجوروں کو جمع کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں ایک چٹائی میں اکٹھا کر کے پھر اس کو ایک بڑی ٹوکری میں یا بوری میں جمع کر کے پھر بوری کو اوپر سے سی دیتے ہیں اس سارے عمل کو کھتے ہیں یعنی منتشر چیزوں کو اکٹھا کرنا اکٹھا کر کے ان کو جمع کرنا جمع کر کے ان کو محفوظ بنانا کہ دوبارہ منتشر نہ ہو جائیں دوبارہ پھیل نہ جائیں دوبارہ بکھر نہ جائیں سلائی کر دینا اس طرح سے ان کو باند دینا سلائی کر دینا کہ دوبارہ منتشر نہ ہو جو آسمان سے اتارے ہیں انہیں کتاب کہا ہے کتب کہا ہے یہ کتاب اسی وجہ سے ہے کہ انسانی زندگی سے متعلق تمام امور جو الگ الگ تھے منتشر تھے اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے اکٹھا کر کے ان کو محفوظ کر دیا ہے اور ان کو یقجا کر دیا ہے یہی چیز کتاب کہلاتی ہے اسی کو مکتب کہتے ہیں اسی کو ایڈیولوجی کہتے ہیں لیکن ہم کتاب آ گئی ہیں پریس سے چھپنے والی لکھائی ہم کتاب کو لکھائی کی طرف لے آئیں جبکہ جیسے قول کو ہم لفظ میں منحصر کر دیا ہے کتاب کو لکھائی کے اندر منحصر کر دیا ہے لکھی ہوئی چیز لکھائی کو کیوں کتاب کہتے ہیں چونکہ لکھائی بھی یہی کام ہے منتشر چیزوں کو لکھائی کے ذریعے جمع کر کے محفوظ کر دینا ایک صفحہ پر اس کو بھی اسی وجہ سے کتابت کہتے ہیں چونکہ جیسے کھجوریں جمع کی جاتی ہیں کتابت ہے انسان جمع کر لیں یہ کتابت ہے نظریہ جمع کر دیں کتابت ہے ہدایت جمع کر دیں یہ کتابت ہے الفاظ کو جمع کر کے ایک صفحہ پر لکھائی یہ لکھائی بھی اس وجہ سے کتابت ہے چونکہ منتشر چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے ہم نے پس یہ ایڈیالوجی ہے ایڈیالوجی یعنی انسانی زندگی کا نظام انسانی زندگی کے نظام کی آگاہی مکمل نظام کی جتنی زندگی ہے انسان کی اس پوری زندگی کے لیے مکمل آگاہی اور مکمل رہنمائی رہنمائی میں ساری چیزیں مصبت منفی یعنی جو چیزیں انسان کو کرنی ہیں جو چیزیں نہیں کرنی جن سے بچنا ہے جس کو ارتقاب کرنا ہے یہ سارے امور ہر شعبہ اس زندگی کے بارے میں یہ کتاب یا ایڈیالوجی ہے یہ قولِ ثابت ہے اللہ جب مومنوں کو صبات دیتا ہے تو قولِ ثابت پہلے ان کو دیتا ہے ایڈیالوجی دیتا ہے مکتب ان کو دیتا ہے بغیر مکتب کے ریور ہے بیڑ بکریاں ہیں وہ انسان نہیں ہے وہ امت نہیں ہے امت بنتی ہے جب انہیں قولِ ثابت ملے اور قولِ ثابت کی تعلیم ملے اور قولِ ثابت یہ لے لے اپنا لے اور یہ قولِ ثابت کیوں قولِ ثابت ہے چونکہ اس کے اصول بہت گہرے ہیں اور وہ اصول کس میں گہرے ہیں کہاں ہیں یہ بھی ایک اسطلاح شہید متحری نے وضاحت کی ہے خوبصورتی سے میں ان کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ دسترس میں ہے یہ ممبا اور سب سے موسق اور سب سے زیادہ قابلِ اعتماد ممبا ہے شہید متحری نے کہیں بھی ڈھیلی بات نہیں کی ہے سوست بات نہیں کی ہے شہید متحری نے عوام پسند باتیں نہیں کی ہیں بلکہ خود اپنے حالاتِ زندگی میں لکھتے ہیں کہ میں جب طالبِ علم تھا تھوڑا سا پڑھا ابھی دین بہت مختصر سا پڑھا ابتدائی دین کی کتابیں پڑھیں تو مشہد میں جگہ بھی لکھتے ہیں میں مشہد میں تھا اور مشہد میں تھوڑا سا دین آسل کرنے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہمارے متدین معاشرے لوگ ہیں ان کے پاس جو دین ہے اور کتابوں میں جو دین ہے یہ تو بلکل مختلف ہے یہ احساس طالبِ علمی میں آغاز ہے طالبِ علمی میں شہد کو ہوا کہ یہ تو بہت مختلف ہے لوگوں کے پاس جو دین ہے اور کتابوں والے دین میں تو بہت فرق ہے اور کہا اسی سے مجھے بڑی تشویش ہوئی اور میں اس فرق کو مزید سمجھنے کے لیے سنجیدہ ہو گیا کوشش کرتا رہا کہ ساتھ ساتھ اپنا معاشرہ دینی معاشرہ بھی دیکھتا رہا اور ان کا دین جو لوگوں کے پاس ہے اور جو کتابوں میں ہیں حدیثوں میں ہیں تفسیروں میں ہیں فقہ میں ہیں وہ دین تو مجھے جون جون آگے پڑتا گیا یہ فاصلہ مجھے اور زیادہ محسوس ہوتا گیا اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا اللہ نے توفیق دی کہ یہ جو اصل کتابوں کا دین ہے یہ کیوں نہ بتایا جائے لوگوں کو اور اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین یعنی اہل ممبر ذاکرین اور وائزین اور خطبہ یہ کتابوں والا دین نہیں بتاتے تھے لوگوں کو یہ الگ سے بنا کے کہنیاں افسان لوگوں کو دین کے نام پہ بتاتے تھے تو شہید فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیوں نہیں بتاتے کہا نہیں یہ مدرسوں کے لیے ہے یہ علماء کے لیے ہے عوام کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے تو کیوں نہیں بتائیں عوام کا الگ دین ہو گیا ہے کتابوں کا الگ دین ہو گیا ہے تو کہا پھر میں نے ارادہ کیا کہ یہ دین جو کتابوں میں لکھا ہے میں یہ لوگوں کو بتاؤں اور بتایا اور احسن طریقے سے بتایا اور خدا نے بہت توفیق دی شہید متحری کو ہمیں کم علماء ملتے ہیں جو اتنے توفیق یافتہ ہوں کہ جنہوں نے دین سمجھا بھی صحیح ہو اور سمجھایا بھی صحیح ہو سوست بات نہیں ملے گی آپ کو شہید متحری کے پورے نظریے میں اور کام میں مدلل بات ہے انہوں نے ہی یہ بات پھر کی ہے کہ ایڈیالوجی اور مکتب اور یہ بھی ایک نکتہ اس سے پہلے کہ میں اس کا مکتب اور ایڈیالوجی کا منبا ذکر کروں جو شہید متحری نے ذکر کیا ہے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ ایڈیالوجی انسانی زندگی کا نظریہ ہے انسانی ہر نسل کا نظریہ یہ حیات ہے ہر نسل کا نظریہ یہ حیات مختلف ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا چونکہ ہر نسل کی زندگی مختلف ہو جاتی ہے آج میں مثلا اپنی مختصر زندگی ساٹھ سال زندگی ہے میری یہ ساٹھ سال پچپن میں نادانی میں گزری ایک بڑا حصہ تو ویسے وہ بے شعوری کی زندگی تھی اس میں کوئی سوج بوج نہیں تھی اس کو نکال دیں یعنی جہاں پتا ہی نہیں تھا کہ زندگی کیا ہے اور یہ کون سا زندگی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں ادراک ہی نہیں تھا پھر بعد میں جب شعور ہوا بڑھتا شروع ہوا احساس پیدا ہوا پھر دیکھتے گئے تو بس میں خود دیکھوں کہ بچپن میں یا لڑکپن میں جو زندگی کا نظام تھا وہ کچھ اور تھا اور آج بلکل کچھ اور ہے اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی جو آج ہیں میں بہت صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں پچاس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ پچاس سال پہلے آج کی نسل کے زندگی کے جو نظام ہے شاید اس میں سے پانچ فیصد بھی نہیں ہوگا جو اس وقت تھا سب بدل گیا ہے ہر چیز بدل گئی ہے وسائل بدل گئے ہیں انداز بدل گئے ہیں طرز بدل گیا ہے رجحنات بدل گئے ہیں روابط بدل گئے ہیں ہر چیز میں تبدیلی آگئی ہے اب پچاس سال پہلے جو یہ دونوں اثر میں نے خود دیکھے ہیں اور میری عمر کے سب لوگوں نے دیکھے ہیں مجھ سے بڑوں نے اور زیادہ دیکھے ہیں جو ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ زیادہ اس کا ادراک کر دیوں کہ میں سوچتا ہوں کہ آج جو کچھ صورت حقیقت ہے آج زندگی کے جو طرز ہے انداز ہے وسائل ہیں اگر اس نسل کو اس انداز سے زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے جو پچاس سال پہلے تھی پچاس سال پہلے زیادہ تر مثلا کھیتی باڑی بیلوں کے ذریعے ہوتی تھی مکمل طور میں بیل جوت کے گائے بیل ان کے ذریعے سے کھیتی باڑی ہوتی تھی اور پیداوار جو ایک کھیت سے ہوتی تھی بہت مختصر سی ہم آج ٹریکٹر کے ذریعے ہوتی ہے اور آج باقیدہ میکنائزڈ ہو گئی ہے مشینوں کے ذریعے ساری کھیتے باڑی ہوتی ہیں کیا آج کی کھیتی باڑی کو میں واپس لے جاؤں آج لوگوں کو کہوں کہ بیلوں کے ذریعے کریں آج بھی آج جمعیت جتنی ہے آج ضرورتیں جتنی ہیں آج تقاضے جتنے ہیں وہ نہیں اس زمانے میں ٹیلی فون گہوں میں کسی گہوں میں ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا شہر میں ٹیلی فون ہوتا تھا یہ لینڈ لائن جو پی ٹی سی ایل جس کو کہتے ہیں یہ بھی خاص خاص کسی جگہ پی سی او بنی ہوئے تھے پبلک کال آفیس گہوں سے مثلا ہمارے گہوں سے کسی کو اگر کراچی بات کرنا ہوتی تھی تو وہ شہر جاتا تھا اور شہر میں جا کے وہ کال کرتا تھا تین منٹ کی ادھر بھی اسی طرح کا ٹیلی فون لگا ہوا تھا وہ کبھی ہوتا تھا بندہ وہاں نہیں ہوتا تھا اس کو کئی دن ہفتہ بھر آنا جانا ہوتا تھا کسی دن یہ ہوتا وہ اگلا بندہ نہیں ہوتا تھا کسی دن اگلا بندہ آتا یہ نہیں جاتا تھا باہر کے اتنے عرصے کے بعد ان کو فوتگی کی اطلاع دیتے تھے کراچی میں موجود بیٹے کو باپ کی فوتگی کی اطلاع اس طرح سے دیتے تھے آج گوھوں کے اندر اطلاع سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور ہر چیز اسی طرح تبدیل ہو گئی ہے اب نظامی زندگی طرز زندگی تو بدل گیا ہے وسائل زندگی بدل گیا ہے نظامی زندگی بدلنا چاہیے یا نہیں اگر ہم یہ کہیں نظامی زندگی تو وہی رہے گا جو اس وقت تھا جو بیلوں کے قوانین تھے وہ ٹریکٹر کے زمانے میں لاغو کرو اور وہ جو مثلا اس وقت ایک اور کام ہوتا تھا شادی بیعہ میں فوتگی میں دوسرے گاؤں والوں کو اطلاع دینے کے لیے وہ ایک ملٹی کمپنی ہوتی تھی ملٹی پرپس کمپنی حجام یہ ڈاکٹر بھی ہوتے تھے یہ کاسد بھی ہوتے تھے یہ کک بھی ہوتے تھے یہ سارے کام کرتے تھے حجام شہر کا یا گھوں کا کہیں پیغام پہنچانا ہو تو نائی بیجنا ہے کھانا نائی نے پکانا ہے دار نائی نے نکالنی ہے اپریشن پاؤں کا نائی نے کرنا ہے اور کوئی مشکل بھنس گئے ہو تو یہ ٹیکنیکل بندہ پورے ایریے میں ایک ہی ہوتا تھا حجام اور اس سے سارے کام لیے جاتے تھے مثلاً فوتگی ہو گئے یہ فلا فلا گھوں میں جا کے اطلاع دو اور حجام کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی پیدل جاتا تھا یہ اور ایک دن کی فوتگی کی اطلاع جنازے کے بعد جا کے پہنچاتا تھا کہ جی فلا فوت ہو گیا ہے وہ پھر تیاری کر کے آتے آگے جنازہ ہو چکا ہوتا تھا یہ اس زمانے کا نظام تھا آج اس زمانے کے حالات نظام وہی ہو مقصود یہ ہے کہ ایڈیالوجی یا مکتب نظام زندگی ہے تو زندگی کے حقائق زندگی کے اصول زندگی کے تقاضوں کے مطابق نظام ہو ورنہ زندگی کو ڈی ریل کر دے گا یہ ہٹا دے گا ٹریک سے ہٹا کے زندگی کو تباہ کر دے گا نظام اگر زندگی کے تقاضوں کے مطابق نہ ہوا این مطابق ہونا چاہیے جیسے آج کی وسائل اور تقاضے اور طرز ہے ایسا ہی نظام چاہیے جو ان وسائل کے بارے میں آگاہی اور رہنمائی دے ہمیں یہ نظام چاہیے ہمیں یہ ایڈیالوجی ہوگی آج کی نسل کی لہذا ہم وہ کاپی نہیں کر سکتے اس چیز کو جو اس زمانے کے لوگوں کے لئے تھی پچاس سال پہلے کی کاپی کر کے آج نہیں جاری کر سکتے آج کو آج کے زمانے کے مطابق آپ کو نظام زندگی بنانا ہوگا خب یہ ایک پہلو ہے اس کا کہ ایڈیالوجی جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر نسل اپنے زمانے کے دین کی اثر نو پہچان کرے شناخت کرے پچھلی نسل کا دین سمجھا ہوا اپنی اوپر ٹھونسوں کے خرابیاں ہوں گی جیسا کہ ہو رہی ہیں اپنی اپنے زمانے کے مطابق اپنے حقائق کے مطابق دین سے پھر رہنمائی لوہا دین وہی رہے گا دین نہیں بدلنا لیکن شناخت دین کی مسلسل بدلتی رہنی چاہیے فہم بدلتی رہنی چاہیے صلفیت ان نسلوں کو الجن میں مبتلا کر دے گی بزرگ پرستی آبا پرستی قدامت پرستی گزشتہ پرستی ماضی پرستی یہ چیز ہر نسل کو بڑی شدید الجنوں میں ڈال دے گی جیسا کہ موجودہ نسل اس الجن کا شکار ہے اس کے رائح کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایڈیالوجی چاہیے قول ثابت یہ قول ثابت آئے گا کہاں سے وہ نکتہ شہد متحری رحمت اللہ علیہ نے دوسرے مفکرین سے زیادہ بڑھ کر اور بہتر بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ مکتب فرزند ہے بچہ ہے جہانبینی کا جہانبینی سے ایڈیالوجی متولد ہوتی ہے جہانبینی سے نظریہ نکلتا ہے نظریہ حیات نکلتا ہے جہانبینی جسے اللہ ماہ اکبال نے اپنی نسل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جہانبانی سے ہے دشوار تر کار جہانبینی جہانبانی یعنی دنیا پہ قبضہ کرنا اور دنیا کے اوپر اپنا تسلط جمع لینا یہ آسان ہے جہانبینی جہان کی پیچان معرفت اور شناخت یہ مشکل ہے جہانبانی سے ہے دشوار تر کار جہانبینی کہ اس کے لیے بہت انسان کو جگر خون کرنا پڑتا ہے پھر قلب و نظر قلب میں دل میں نظر پیدا ہوتی ہے انسان صاحب نظر بنتا ہے جہانبینی نظریہ کائنات ایڈیالوجی نظریہ حیات مختصر ان کی اسطلح جہانبینی نظریہ کائنات کو کہتے ہیں جہانبینی نظریہ حیات کو کہتے ہیں اصل جو ہمیں چاہیے نظریہ حیات ہے قول ثابت لیکن یہ قول ثابت اس کی جڑے کہاں ہو پیدا کہاں سے ہو کوئی بھی مولانا مفتی کوئی مفقر فیلسوف بیٹھ کے ہمیں نظریہ حیات بنا کے دے دے تو یہ تو شجرہ خبیصہ ہوگا یہ تو زمین کی اوپر سے کٹ لیا گیا ہے یہ تو اندن ہے جہڑی ہے یہ یہ تو نظریہ حیات نہیں ہے نظریہ حیات وہ ہے جس کے جڑے بہت ہو وہ جڑے کہاں رہ ہو وہ نظام حستی میں نظام کائنات میں اس کی جڑے موجود ہو اس جگہ سے نکلا نظام ہستی سے نکلا ہوا نظریہ حیات نظام ہستی سے نکلا ہوا نظریہ زندگی نظام ہستی سے نکلا نظریہ اور سسٹم زندگی کا وہ پائیدار ہوتا ہے وہ جو زمین کے اوپر ہی کسی کی کھوپڑی میں آئے اور وہ نظریہ حیات بنا کے دے دے یہ اجتست من فوق الارض یہ کلمہ خبیصہ اور شجرہ خبیصہ ہے یہ نہیں بنیاد بن سکتا اس سے مومنین کو ثبات نہیں ہے یو ثبت اللہ الذین آمنو بالقول ثابت اللہ نے مومنوں کو ثبات دینا ہے قول ثابت کے ذریعے قول ثابت یعنی پائیدار نظریہ پائیدار نظریہ جس کی جڑے راسخوں جو نظام ہستی سے نکلا ہو نظام ہستی اور نظام کائنات کے این مطابق ہو بالکل اسی کی رگوں سے باہر آیا ہو اس رگوں سے نکلا ہوا نظریہ یہ حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور یہ انسان کی زندگی کی بنیاد بن سکتا ہے یہ انسان کی اصل ضرورت ہے مومن معاشرے کی لیکن اگر یہ کام نہ ہو قول ثابت نہ ہو نظریہ حیات نہ ہو اور ایڈیالوجی نہ ہو پھر کیا ہو جاتا ہے پھر خرافات پھر تواہمات پھر ذاکری پھر خطابت پھر کہانیاں پھر افسانیں پھر قصے پھر مفتی پھر ذاکر نائک جن کے پاس قول ثابت نہ ہو وہ ان آفتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن میں آج ہم سب مبتلا ہو گئے ہیں اور خوش میں یہ ہے کہ دین ہے تواہمات کا نام کہانیوں کا نام دین رکھا ہوا ہے افسانیں کا نام دین رکھا ہوا ہے قول ثابت دین ہے قول ثابت جو بہت مضبوط مدلل مبرہن پائدار چونکہ نظام حستی سے نکلا ہے وہ نظریہ اور نظام حستی جو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کیا ہے اور قرآن یہی دو چیزیں بیان کر رہا ہے نظام حستی اور نظام حیات نظریہ کائنات نظریہ حستی اور نظریہ حیات یہ دو چیزیں قرآن پیش کر رہے ہیں اسی کا نام دین ہے سارا اسی سے آگے وہ ساری فروات نکلتی ہیں وہ دین ہے جو انسانی زندگی کے ساتھ پورا مطابقت رکھتا ہے چونکہ کائنات کے ساتھ اس کی مطابقت ہے یہ وہ شجرہ تیبہ ہے حیات تیبہ یہاں جا کر انسان کو حاصل ہوتی ہے اس مرحلے میں اور اس کے لئے تقویٰ کی ضرورت ہے بعض مختصر وضاحت شاید اور بھی اس کی کرنی پڑے انشاءاللہ عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم دین عطا فرمائیں اور خدا ون تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت و اہل البیت کی تعلیمات کو صحیح معنی میں جیسا حق ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقائق کے نظام ہستی حقائق کے کائنات اور حقائق کے دین جیسے ہیں ویسے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینہ آطایناکا الکوسر فصل لے ربکا و انخر اینہ شانیکا ہوا الابتر اللہ رحمہ صلی اللہ رحمہ محمد و عالی محمد اللہ رحمہ صلی اللہ رحمہ محمد و عالی محمد اللہ رحمہ صلی اللہ رحمہ و عالی محمد اللہ رحمہ صلی اللہ رحمہ محمد اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام و فاطمت الزہرہ سیدہ نسائل علمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و سیبتی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی خجج اللہ علیہ عبادہ و امناؤہو فی بلادہ وَاللَّعْنُ عَلَىٰ عَادَائِهِمْ اَجْمَئِينَ مِنَ الْآَنَ الْا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ عباد اللہ وسیکم و نفسی بتقواللہ اتقلہ فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ اَتْتَقْوَىٰ بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویِ الٰہی کی وسیعت کرتا ہوں تقویِ الٰہی کی نصیحت کرتا ہوں تقویِ الٰہی کے جانب تعاوت دیتا ہوں و تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر معاملاتِ زندگی انجام دیں تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے تقوی کے دائرہ میں انسان انسان ہے تقوی سے باہر انسان انسان نہیں رہتا آج کی انسانیت اس بات پر گواہ ہے کہ تقوی کے بغیر انسانیت میں انسان میں انسانیت ختم ہو گئی ہے درندگی آگئی ہے سبوئیت آگئی ہے بربریت آگئی ہے وحشی ترین حیوان روح زمین پر آج انسان ہے یا انسان نما ہے جو انسان تو نہیں جو انسانی شکل و صورت والے ہیں انسانی شکل و شمائل والے ہیں لیکن انسان نہیں ہیں کوئی درندہ اتنا وحشی نہیں ہے روح زمین پر جتنا آج انسان وحشی اور درندہ ہے اور اسی طرح انسانیت کا دوسرا زوال جو اس سے بھی زیادہ ہے یعنی بربر درندے وحشی جانور ان سے بتر یعنی اسرائیل امریکہ اور یورپ سے بتر وحشی سہیونیوں سے بتر وحشی وہ لوگ ہیں زیادہ ماسخ شدہ ہیں جو ہر چند ظلم نہیں کر رہے بربریت نہیں کر رہے لیکن خاموش ہیں تماشائی ہیں پوری دنیا میں اور اس ظلم و بربریت کے بارے میں لب نہیں کھولتے آواز نہیں اٹھاتے اس کو بند کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں ایک سال گزر گیا ہے ایک دو دن کی بات نہیں ہے ایک سال گزر گیا بلکہ اب سال سے اوپر ہے سات اکتوبر کو یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج گیارہ اکتوبر دوہزار چوبیس ہے ایک سال سے اوپر تین چار دن گزر چکے ہیں اور پہلے سے زیادہ توحش جاری ہے لیکن باقی انسانیت ساری خاموش تماشائی بنی ہو یہ زیادہ زوال ہے بڑا اس سے بڑا زوال ہے جو سہیونیت کی صورت میں انسانی زوال ہے امریکہ کی صورت میں بربرز کی صورت میں جو زیادہ زوال ہے یہ زیادہ بدتر ہے چونکہ وہ کوئی پارسا لوگ نہیں ہیں ان کے نقاو نہیں دینی مذہبی پیشوا نہیں وہیں بربر ہیں لیکن جو خاموش بیٹھے ہیں یہ بہت بڑے دعویدار ہیں انسانیت کے اسلامیت کے مسلمان ہونے کے ولی ہونے کے صاحب قرامات ہونے کے اور انسانی حقوق کے پاسدار ہونے کے انسانی انسانیت کے اوپر دل سوزی کرنے والے اتنے بڑے بڑے لافظن موجود ہیں یہاں پر لیکن یہ سب مسخ شدہ ہیں یہ انسان نہیں یہ جو خاموش ہیں اور نظر بھی نہیں آتا کہ یہ لب کھولیں گے یا کوئی حرکت کریں اور اس سے زیادہ زیادہ دردناکتر یہ ہے کہ عوام ایسے نہیں ہیں یہ میں خواس کی بات کی ہے خاموش لا تعلق اور درندوں سے بدتر انسان زیادہ زوال شافتہ انسان یہ خواس ہیں حکمران سیاستدان سماجی اور مذہبی پیشوا علماء یہ ان کی بات کی ہے عوام ایسے نہیں ہیں ان اتنی آفتوں میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن یہاں پر عوام بھی ان خواس کی طرح انسانیت سے کافی فاصلہ لے چکے ہیں جو عوامی رد عمل آتا ہے عموماً کئی دفعہ عوامی رد عمل ہدایت ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ اس کو ڈیریکشن دی جاتی ہے اس کو بقیدہ عبارہ جاتا ہے عوام کو اکسایا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے از خود عوام کوئی رد عمل دکھانے کے لئے تیار نہیں ہوتے یہ ایک عوامی مزاج ہے کچھ کام ایسے ہیں جو عوام کو آمادہ کر کے تیار کر کے اکسا کے بڑھکا کے کسی رد عمل کے لئے تیار کیا جاتا ہے لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لئے بڑھکانے اور اکسانے کی ضرورت نہیں ہوتے وہ ایک طبیعی اور فطری رد عمل ہوتا ہے یہاں پر وہ رد عمل جو عوام کو تیار کر کے اوبار کے اکسا کے دکھانا چاہیے وہ بھی نہیں چونکہ جن لوگوں نے عوام کو عبار نہ تھا خواس وہ سب ایک محلک موزی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور بے تقوی ہونے کی وجہ سے وہ خود اپنی جگہ ایک آفت کا شکار ہیں لیکن جو فطری رد عمل ہے جو طبیعی رد عمل ہے جس کے لئے کسی کو بھارنے کی ضرورت نہیں ہے انسان اس منظر کو دیکھ کر یہ خبر سن کر اس رد عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے عوام میں یہ زیادہ تشویش ناک بات ہے کہ ایک نسل انسانی نسل اس کے ساتھ کیا ماجرہ پیش آیا ہے کیا اتفاق رنما ہوا ہے کہ فطری رد عمل بھی نہیں دکھاتے طبیعی رد عمل بھی نہیں دکھاتے فطری رد عمل وہ ہوتا ہے جو روز مرہ ہم اپنے گلی و کوچہ میں دیکھتے ہیں کہ کسی انسان سے کوئی حرکت سرزاد ہوتی ہے تو دوسرا فورم رد عمل دکھاتا ہے کہیں سے فتوہ نہیں لیتا کہیں سے اجازت نہیں لیتا کہیں سے درخواست نہیں کرتا عام لوگوں کو نہیں اطلاع دیتا بلکہ خود ہی اکیلا ہی رد عمل دکھاتا ہے خب یہاں پر وہ بھی رد عمل نہیں نظر آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ تشویشناک حالت ہے کہ فطری حالت بھی ان لوگوں کی مس ہو چکی ہے اور اسے دقیق مطالعہ کی ضرورت ہے جو ہمیشہ موضوع ہم نے پیش کیا ہے یونیورسٹیوں میں سکالرز کے سامنے ٹیچرز کے سامنے لیکن چونکہ اس کے اندر منفیت نہیں ہے سوداور نہیں ہے یہ کام اس وجہ سے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا اور وہ ہے سوشل بیماریوں کی تشخیص کا عمل جو اہل علم کو کرنا چاہیے جو تعلیمی اداروں کو کرنا چاہیے کہ یہ معاشرہ سخت بیمار معاشرہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ روئے تو والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں بچہ رویا کیوں نہیں اس کو علامت ہے اسی طرح آج کا یہ موجودہ معاشرہ یہ بولتا نہیں ہے نہ عوامی سطح پر نہ کسی سطح پر مردہ ہے پریشان ہونا چاہیے یہ مردہ نسل مردار ہیں جو ردعمل فطری ردعمل نہیں دکھا رہے بول نہیں رہے لب نہیں کھول رہے اعتراض نہیں کر رہے احتجاج نہیں کر رہے دباؤ نہیں ڈال رہے مطالبہ نہیں کر رہے میں یہ وسوق سے کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں بلا استثناء کوئی ایک ملک مثلا اس وقت لبنان پر جو غزہ کو مسمار کر کے اب لبنان کے اوپر چڑھائی شروع ہے لبنان کے لوگ ہی اگر رد عمل دکھائیں لبنان صرف بیروت اور زاہیہ تو نہیں ہے بیروت بھی بڑا شہر ہے لبنان بھی بڑا ملک ہے اور اس کے دیگر شہر ہیں خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں خبریں دیکھ رہے ہیں اگر صرف لبنان والے ہی قیام کریں لبنان کے لوگ اپنا ایک فطری رد عمل ایک دن سارے اپنا فطری رد عمل ظاہر کریں جو مختلف موقعوں پر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کرتے ہیں تو یہ سلسلہ یہیں پہ رک جائے گا پاکستان یہ کام کرے یہ سلسلہ رک جائے گا کسی مغربی غیر مغربی ملک میں یہ کام کرے لیکن مردار ہیں مردہ ہیں سب واقعا مردہ ہیں اس فلسطینی بچی بقول کہ تم مر گئے ہو ہم نہیں مرے ہم قتل ہو گئے ہم بموں کے ٹکڑوں کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں تم مرے ہو لاش تم ہو بے حص تم ہو بے فکر تم ہو بے شرم تم ہو اس نے غیرت دکھا اس بچی نے جو بعد میں شہید ہو گئی یہ جملے کہ وہ مالگا اور وہ ہی پہ شہید ہو گئی لیکن یہ جملے اس کے میڈیا نے محفوظ کر لیے کہ تم سے مدد مانگنا ہمارے شاہیان شان نہیں ہے مردوں سے کیا مدد مانگے ہم وہ عرب دنیا کو خطاب کر کہ کہہ رہی تھی کہ تم لاشوں سے تم مرداروں سے کیا مدد مانگے ہم تم اپنی فکر کرو ہماری نہ کرو مردہ ہو تم ہم زندہ لوگ ہیں واقعا یہ لوگ زندہ ہیں آپ استقامت دیکھیں بہت بازمت استقامت ہے اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ رات کے تجزیاتی پروگرام میں آرز کروں گا ایک سال پورا گزرا ہے یہ پورا سال کس چیز کا سال گزرا ہے ایک سال سب پہ گزرا ہے ہم پہ بھی گزرا ہے یہ دنیا نے کیسے گزار ہے یہ فلسطینیوں نے کیسے گزار رہا ہے یہ لبنان نے کیسے گزار رہcient مجاہدین نے کیسے گزار ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جن کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے علماء یہود کو لعنت کیوں کی ہے اس وجہ سے نہیں کی کہ یہودی تھے اس وجہ سے کی ہے کہ عمر بالمعروف نہیں کرتے تھے نہین المنکر نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کی ہے کہ ظلم کے خلاف نہیں بولتے تھے مظلوم کے حق میں نہیں بولتے تھے اور امام فرماتے ہیں کہ وہ لعنت مختص نہیں ہے یہود کے ساتھ بلکہ ہر دور کے ہر نسل کے مسلمان علماء کو بھی وہ شامل ہیں یہ سب کچھ کر کے تم خاموش رہ کے پھر بھی آپ حفظہ اللہ رضی اللہ رحمت اللہ بنی ہوئے ہو آپ یہ سب اللہ نے بے نقاب کر دیا ہے طیب و خبیص کو بے نقاب کر دیا ہے یہ ایک سال یہ امتحان کا تھا اس ایک سال کے اندر بہت کچھ ہوا ہے پاکستان کے حکومت اور سیاستدانوں نے سات اکتوبر کو ایک اے پی سی بلا کے سیاسی جماعتوں کی کنفرنس کر کے تقریریں کر دی ہیں دوسری کنفرنس کب ہوگی وہ آپ ذہن میں رکھ لیں دوہزار پچیس سات اکتوبر دوہزار پچیس کو پھر کنفرنس ہوگی صدرہ اس میں اگر یہ حکومت رہی اور یہ سیاستدان یہ پھر وہاں بیٹھیں گے ایک بیانیاں سادر کریں گے ایک سال تک دیکھتے رہیں گے ایک سال تک یہ ظلم بربریت یہ بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے اور یہ بھوک یہ افلاس ہیوانوں کی اوپر اتنا ستم کوئی برداشت نہیں کرتا اسی گزشتہ سال ترکی میں ایک بلی پر ظلم ہوا پورا ترکی صدر اردوان سمیت میدان میں آ گیا اور اس مجرم کو بلی کے قاتل کو سزا دلوائی لیکن اردوان اپنی امت سمیت کس قدر آسودہ ہے اور اسرائیل کے ساتھ تجارت جاری رکھے ہوئے یہی حال تمام باقی دنیا کا بھی ہے سوائے ان مجاہدین کے جو اس وقت اپنے سینوں پہ بم کھا کے کس قدر باعظمت ہے یہ سید سید مقاومت سید حسن نصر اللہ وہ شیر جو سید الشہداء کے بارے میں کسی شاعر عرب شاعر نے کہا تھا کہ اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا اے تلوارو او حسین کا سینہ حاضر ہے حسین کا بدن حاضر ہے یہ سید مقاومت آج اس نے اسی طرح سے کیا کہ اگر اقصہ نہیں بچ سکتا میری شہادت کے بغیر تو اے میزائلو اے راکٹو بمو او سید حسن نصر اللہ کا سینہ حاضر ہے اور اس نے اپنے سینے پہ یہ بم برداشت کیے اور اقصہ کے لیے اتنی عالی مثال قائم کر دی اس کے بعد بھی یہ دنیا پھر بھی غافل ہے پھر بھی بیدار نہیں ہو باہر کیا فاللہ نے نکارنا ہے ان ہستیوں کو جدا کرنا اس مقلوت اس خبیص طبقے سے اللہ نے ان کو نکار کے بہت ممتاز کرنا ہے یہ طیبین کو اللہ نے عالی مقام عطا کرنا ہے اور ایندہ نسلوں کے لیے ان کو اسوا بنانا ہے جس طرح حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل امام حسین شہداء کربلا اللہ نے باقی رکھے ہیں یہ نمونیں انشاءاللہ آج کے اس مارکہ میں شہداء حماس اسماعیل حنیہ سید نصر اللہ اور وہ عظیم مجاہد وہ کمانڈر جو بیروت میں مسلسل شہید ہو رہے ہیں لیکن ایک قدم پسپائی اختیار نہیں کرتے ایک قدم تزلزل ان کے ارادے میں نہیں آتا سستی نہیں آتی ان طیبین کو اللہ تبارک و تعالی نے نکھارنا ہے ممتاز کرنا ہے ہم یہ خوش نہ ہوں ہم بچ گئے ہیں وہ شہد ہو گئے ہیں دراصل وہ ہم سے نکھار کے الگ کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ بتا دیا جائے یہ طیبین ہیں جو میں نے چن لیے ہیں اللہ نے باقی اپنی فکر کریں کس زمرے میں آتے ہیں کم از کم وہ میل وہ ملاوٹ جو تمہارے اندر آ گئی ہے جس کی وجہ سے ساکت اور خاموش ہو اس میل کو اپنے اندر سے دور کرو یہ بہت عظیم مارکہ ہے اس میں خاموش بیٹھنا اور کربلا پہ رونا کربلا بیروت پہ خاموش رہنا کربلا غزہ پہ خاموش رہنا اور کربلا ایراک پہ کربلا کوفہ میں اور کربلا دجلہ پہ رونا یہ بناوٹ ہے یہ مکاری ہے یہ فریب ہے یہ اگر کربلا پہ دکھ ہے تو پھر ہر کربلا پہ دکھ ہونا چاہیے اگر ظلم کے کربلا میں ہونے والے ظلم پہ دکھ ہے تو ہر ظلم پہ دکھ ہونا چاہیے اگر مظلوم کی حمایت میں ہو تو ہر مظلوم کی حمایت میں ہو یہی وہ دین ہے راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے جو اہل البیت نے بتایا ہے اور جو سید الشہدہ علیہ السلام نے بتایا ہے بلاخر کربلا کا دن ختم ہو گیا ارچان سب شہید ہو گئے لیکن وہ زیادہ لمبا دن تو نہیں تھا ختم ہو گیا شام آ گئی غریبوں پہ شام آ گئی پھر اثارت بھی ہوئی سب کو چھوا پھر ختم ہو گیا آج کیا ہے وہ شہید بھی سرخرو وہ اسیر بھی سرخرو لیکن وہ طوابین وہ کوفی وہ ملعون وہ بدنام وہ سرنگون یہی حال ہوگا آج بھی یہ شام ختم ہو جائے گی یہ ظلم کی رات چھٹ جائے گی اللہ نے اس کو ختم کرنا ہے ظالم سمیت ختم کرنا ہے انشاءاللہ لیکن جو بچ جائے گا پیچھے وہ رسوائی ہوگی اور سرخروی ہوگی سرخروی جو شہدہ اور مجاہدین کے حق میں جائے گی اور جو رسوائی ہوگی وہ خاموش رہنے والوں کے حق میں جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کو ظالمین سمیت نیس و نابود فرمائے اللہ تبارک و تعالی بیروت لبنان اور غزہ کے مظلوموں کو نجات عطا فرمائے اور مجاہدین غزہ و لبنان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے انشاءاللہ اور ان مجاہدین کو عظم و استقامت و حمت عالی عالی و عالی عطا فرمائے انشاءاللہ اور شہداء اسلام پروردگار شہد شہداء غزہ شہداء لبنان شہدہ سن نصر اللہ شہد اسماعیل حنیہ دیگر جو عالی کمانڈر شہد ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شہداء اسلام شہداء کربلا کے ساتھ مہشور فرمائے انشاءاللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لن ولد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد